نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا پالوی شریعان چینل میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھ کے انگلیاں کھولتی ہیں ترقی کا راز کیا چھپا کے رکھا ہے آپ کے انگلیوں نے تو دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے اور یہ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کے ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری مستق ریکھا ہم کسی بات کو کتنی گہرائیوں تک سوچتے ہیں اس کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہرتے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا اٹیجمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اپنے ہاتھ کی کنشٹہ فنگر کو دیکھتے ہیں جس کو ہم سب سے چھوٹی فنگر بولتے ہیں یہ والی فنگر جو ہماری کنشٹہ کی ہے یہ سب سے چھوٹی فنگر آپ کی آرثی کسیتی کے بارے میں بتاتی ہے آپ کے بدھی کے بارے میں بتاتی ہے آپ کا دماغ کیسے ہے جتنی بڑی ہوگی یہ فنگر اتنا آپ ادھیک بدھیمان ہوں گے اگر یہ آپ کی فنگر چھوٹی ہوگی یا ٹیڑھی میڑی ہوگی تو آپ کی لائپ میں اتار چڑھاؤ جھیلنا پڑتا ہے آپ اپنے نیڑے کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں اس میں فنس جاتے ہیں اس استطیق کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے اس فنگر بھی آپ کو چاندی کا چھلہ دھارن کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہم یہ دوسری فنگر دیکھتے ہیں جس کو کہ ہم اس کو بولتے ہیں انامی کا فنگر اس میں جہدہ تر سگائی کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اسے رنگ فنگر کہتے ہیں اس انگلی سے بیکٹی کی بھاؤنا دیکھی جاتی ہے اس کا سواست دیکھا جاتا ہے اور جیون میں وہ کتنا نام اور یس پرابت کرتا ہے جہدہ لمبی ہو تو ایسے بیکٹی کرودھی اور دوساسی ہوتے ہیں جوس ان کو بہت آتا ہے جوس میں آ کر گلت قدم اٹھا لیتے ہیں اگر ترجنی سے لمبی ہو جائے تو آپار نام اور یس پرابتوں کرتے ہیں ایسے بیکٹی کو سونا یا تامبے کا رنگ آپ دھارن کر سکتے ہیں آپ کے اپنے مان اور سمان کے لیے اسی کے ساتھ یہ ہماری مدیمہ کی فنگر ہے مدیمہ کی فنگر اس فنگر سے ہم بیکٹی کے کارج کرنے کے چھمتا کو دیکھتے ہیں اس کا روزگار کیسا ہے اور اس کا کیریئر کیسا ہے جتنی لمبی ہوگی جتنی سیدھی ہوگی بیکٹ اتنی تیجی سے اپنے کیریئر میں بیکاس کرتا ہے بردھی کرتا ہے اگر یہ فنگر آپ کی تیڑھی میڑی ہے یا نامی کیسے چھوٹی ہوگی تو کیریئر میں آپ کو سنگھرز کرنا پڑتا ہے اگر اس پہ ایک کالا تیل ہو اس فنگر میں یہ کالا تیل ہو یہ کیا کرتے ہیں ایسے درگھٹاوں کا سنگیت بتاتا ہے اور اس فنگر میں آپ کو لوہی کا چھلا دھارن کرنے سے آپ کی کیریئر میں بردھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ ایک فنگر یہ جو ہماری اس کو ہم بولتے ہیں ترجنی فنگر جس کو ترجنی انگلی بولتے ہیں ترجنی انگلی بہت طاقتور مانی جاتی ہے بیکٹ کیا ادھاتمی کتنا ہے اور اس کا بھکاس دیکھا جاتا ہے دھارمکتہ اس کے اندر کتنی ہے بیکٹ کی لیڈر شپ کیسی ہے لمبی اور سیدھی انگلی ہو تو ایسے لوگوں کو پرماتمہ کی بیسیس کرپا ہوتی ہے جیون میں بیسیس سفلتا ملتی ہے اگر یہ انگلی انامکہ اور ترجنی دونوں برابر ہو تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں نئی نئی ساجیس رجتے ہیں ترجنی انگلی بڑی ہونے پر بیکٹ بیسیس سفلتا پرابت کرتا ہے اس انگلی میں سونا دھارن کرنے سے بیکٹ کی بادھاؤں سے مکتی ملتی ہے اس فنگر میں آپ رنگ کا چاہے تو سونے کا رنگ ڈال سکتے ہیں یا پیتل کا رنگ سے ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کے مان اور سمان میں پردھی ہوتی ہے تو دوستوں یہ رہی ہے آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات